بعض لوگ اتنے عقل مند ہوتے ہیں اتنے جینیس ہوتے ہیں اگر وہ سونے کے سکی کو اپنے انگلی کے ناکن پر رکھ لیں تو اپنے انگلی کے ناکن پر رکھ کر کے وہ سونے کے سکی کا وزن بتا دیں گے وَمَا كَانَ يُوْسِنُ وَا يُوْسَلِّيَا رَكَاتَئِن لیکن دو رکات نماز پڑھنے کا اس کو طریقہ نہیں آتا ہے میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں میں چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں آج کتنے نوجوان لڑکی آپ کو مل جائیں گے کتنی نوجوان لڑکی آپ کو مل جائیں گی بڑی پڑی لکھی ہیں بڑی قابل ہیں لیکن دو رکات نماز کا طریقہ پوچھ لو نہیں بتا آپ کی بیٹی کلکتہ میں پڑھ رہی ہے قرآن سے دور ہے وہ حدیث سے دور ہے علماء سے دور ہے دین کے علم سے دور ہے مدرسے سے دور ہے آپ کا وہ بیٹا آپ کی آفیسر بنے اور جب نماز کا ٹائم آئے مسجد کے باہر پولیس کی آفیسر کی جیپ کھڑی ہو اور وہ نماز پڑھ رہا ہو اور دنیا دیکھے کہ ہاں ایسے بھی پولیس آفیسر ہوتے جو اللہ سے ڈرنے والے ہوتے ہیں میں چاہتا ہوں میری قوم کا بچہ ایسا وکیل بنے جو پیسے کے لئے وقالت نہ کرے جو حق اور انصاف کے لئے وقالت کرے جو جج کی کرسی پر بیٹھے تو عہدے اور لارچ میں فیصلہ نہ کرے حق اور انصاف کا فیصلہ کرے میں چاہتا ہوں میری قوم کا بچہ ہائر ایجوکیشن حاصل کرے مگر ساتھ میں اس کے پاس دین دور کے بڑے بڑے فتنے کیا ہیں غور سے سنیے گا انشاءاللہ کچھ باتیں آپ یہاں سے لے کے جائیں اس دور کا سب سے بڑا فتنہ ایمان کو خطر میں ڈالنے والی چیزوں کا فتنہ ہے کبھی غور کرنا بڑے بڑے کالجوں میں آپ کا بیٹا بھاگلپور میں پڑھ رہا ہے آپ کی بیٹی کلکتہ میں پڑھ رہی ہے قرآن سے دور ہے وہ حدیث سے دور ہے علماء سے دور ہے دین کے علم سے دور ہے مدرسے سے دور ہے آپ کا وہ بیٹا آپ کی وہ بیٹی آپ کو لگ رہا ہے صاحب وہ تو میڈیکل کی تیاری کر رہا ہے وہ تو انجینئرین کی تیاری کر رہی ہے آپ کے اس بیٹے اور بیٹی کے اندر سلو پوائزن ڈالا جا رہا ہے اسلام سے نفرق آپ کی بیٹی کلکتہ میں تین سال رہنے کے بعد جب گھر آتی ہے اسے نقاب بچہ نہیں لگتا اسے پردہ اچھا نہیں لگتا باہر نکلنے لگتی ہے ماں کہتی ہے بیٹا نقاب میں نکل کہتی ہے ماں تو کیسی پرانے دور کی بات کرتی ہے میں پڑھے لکھی لڑکی ہوں میں میڈیکل کی تیاری کر رہی ہوں میں انجینئرین کی تیاری کر رہی ہوں مجھے پردہ کی کیا ضرورت ہے لڑکا بھاگلپور میں میڈیکل کی تیاری کر رہا ہے مسجد سے دور ہے علماء سے دورے دین سے دور ہے اس کے گاؤں میں جلسہ ہو رہا ہے لوگ کہتے ہیں چل جلسے میں چل تقریر سننے کہتا ہے مجھے جلسے میں جانے کی کوئی ضرورت نہیں مجھے بہت نالج ہے میرے پیارے بھائیو ایک بڑی تعداد میں ہمارا نوجوان ایسا تیار ہو رہا ہے جس کے دل میں نہ اللہ کی محبت ہے نہ رسول کی محبت ہے نہ علماء کی محبت ہے ہاں وہ میڈیکل کا بہت اچھا ہی سٹوڈنٹ ہے وہ انجینئرنگ کا بہت اچھا ہی سٹوڈنٹ ہے وہ بہت پیسہ کمارا ہے وہ دنیا کا بہت بڑا جانکار ہے اس کے بارے اس کے پاس اپنی ڈگری کی بڑی نالج ہے مگر دین کی اس کے پاس کوئی نالج نہیں ہے اور ایسے ہی لوگوں کے بارے میں اللہ قرآن میں کہتا ہے یعلمون ظاہرم من الحیات الدنیا وہمان الاخیرت ہم غافلون ہو لوگو تمہیں دنیا کی تو بہت نالج ہے بہت جانکاری ہے مگر دین کے معاملے میں تم بالکل لا پتا ہو اس آیت کی تفسیر میں امام سفیان سوری کہتے ہیں وہ لوگو بعض لوگ اتنے اقل مند ہوتے ہیں اتنے جینئس ہوتے ہیں اگر وہ سونے کے سکھی کو اپنے انگلی کے ناکھن پر رکھ لیں تو اپنے انگلی کے ناکھن پر رکھ کر کے وہ سونے کے سکھیے کا وزن بتا دیں گے وَمَا كَانَ يُو وَيُسَنُوا يُسَلِّيَا رَكَاتَئِن لیکن دو رکعت نماز پڑھنے کا اس کو طریقہ نہیں آتا ہے میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں میں چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں آج کتنے نوجوان لڑکی آپ کو مل جائیں گے کتنی نوجوان لڑکیاں آپ کو مل جائیں گی بڑی پڑی لکھی ہیں بڑی قابل ہیں لیکن دو رکعت نماز کا طریقہ پوچھ لو نہیں بتا پائیں گے ایسی نولیج کس کام کی میرے بھائیں معاف کرنا کسی کو اگر یہ لگتا ہے عبدالغفار صاحب ہائر ایجوکیشن کے خلاف ہیں آلہ تعلیم کے خلاف ہیں میڈیکل کی تعلیم کے خلاف ہیں انجینئرینگ کی تعلیم کے خلاف ہیں واللہ آپ نے میری بات کا مطلب نہیں سمجھا میرا تو خود ارادہ ہے اللہ نے توفیق دی اپنی ایک بیٹی کو انشاءاللہ ڈاکٹر بناوں گا اگر اللہ نے اس کے مقدر میں لکھا ہوگا میں آلہ تعلیم کے خلاف نہیں ہوں مگر میں یہ چاہتا ہوں کہ میری قوم کا بیٹا کل جب ڈاکٹر بن کر کے آئے تو ایک مسلمان ڈاکٹر بن کر کے آئے اس کا مقصد سے صرف مریضوں کی جیب سے پیسہ نکالنا نہ ہو وہ جب مریض کا علاج کرے تو مریض کو دوا دیتے وقت کہے کہ بھائی دیکھو میں ڈاکٹر ہوں میں تمہیں دوا دے رہا ہوں مگر شفا دینے والا اللہ ہے اس سے لو لگانا اس سے دعا کرنا اور ساتھ میں دوا کھانا تمہیں آرام مل جائے گا میں چاہتا ہوں میری قوم کا بیٹا آئی پی ایس آفیسر بنے پولیس کا آفیسر بنے اور جب نماز کا ٹائم آئے مسجد کے باہر پولیس کی آفیسر کی جیب کھڑی ہو اور وہ نماز پڑھ رہا ہو اور دنیا دیکھے کہ ہاں ایسے بھی پولیس آفیسر ہوتے جو اللہ سے ڈرنے والے ہوتے ہیں میں چاہتا ہوں میری قوم کا بچہ ایسا وکیل بنے جو پیسے کے لئے وقالت نہ کرے جو حق اور انصاف کے لئے وقالت کرے جو جج کی کرسی پر بیٹھے تو عہدے اور لارچ میں فیصلہ نہ کرے حق اور انصاف کا فیصلہ کرے میں چاہتا ہوں میری قوم کا بچہ ہائر ایجوکیشن حاصل کرے مگر ساتھ میں اس کے پاس دین کی بھی نالج ہو اور اس لئے میں کہتا ہوں جلسے آپ نے بہت کرا لیے اللہ کے واسطے تھوڑی سی توجہ اپنے قوم کے بچوں کو دینی تعلیم بنیادی دینی تعلیم پر دینے پر بھی آپ مدرسے تو بھائی مدرسے تو غریبوں کی ہوگئے مدرسے میں امیر کہاں اپنے بچوں کو پڑھاتا ہے جس کی آمدنی مہینے کی بیس ہزار ہے وہ مدرسے میں بچوں کو بھیجنا نہیں چاہتا صاحب میرا بچہ غریب بچوں کے ساتھ نہیں بیٹھے گا وہ کہاں بھیجے گا کارنمنٹ میں بھیجے گا اب یہ آپ نے ویڈیو دیکھا راجستان کی دھردی پر مسلمان لڑکیاں اسکول میں سوریہ نمشکار کر رہی اسلام کانسپٹ یہ ہے کہ سوریہ کو نمشکار نہیں کرنا ہے سوریہ اللہ کی مخلوق ہے سورج اللہ کی حکم سے چلتا ہے ہمیشہ پورم سے نکلتا ہے پچھم میں ڈوبتا ہے جس دن میرا رب کہے گا اے سورج آج تجھے پچھم سے نکلنا ہے اسی دن قیامت قائمہ ہو جائے گی سورج کی مجال نہیں ہے اللہ کے حکم سے سرطہ بھی کر سکے میرے بھائی ہم سوریوں کو نمشکار کریں آج ہماری قوم کا بچہ سوریہ کو نمشکار کر رہا ہے ہماری قوم کی بچیاں جا کر کے کسی غیر غیر اللہ کی دیوی کی پرستش کر رہی ہے اس کے مو سے ایسے نعرے نکلوائے جا رہے ہیں تف ہے ہم پر لانت ہے ہم پر ہمارا بچہ جاہل مر جائے بغیر پڑے لکھے مر جائے یہ بہتر ہے اس بات سے کہ وہ شرک کر کے دنیا سے جائے کونونٹ میں ہمارا بچہ پر رہا ہے پچیس دسمبر کی تاریخ آتی ہے کرسماس کا تیوار آتا ہے کونونٹ میں ہمارے بچوں کو سکھایا جاتا ہے سانٹا کلوز آتا ہے بچوں کو چوکلیٹ دیتا ہے بچے کے دماغ میں فٹ کیا جا رہا ہے آج چوکلیٹ مل نہیں ہے کیوں مل نہیں ہے بھائی آج کرسماس ہے یہ کرسماس کیا ہے آج گوڈ کو بیٹا پیدا ہو ہے آپ کے بچے کو سکھایا جا رہا ہے کہ آج گوڈ کے بیٹے کا بڑے ہے اللہ اکبر ہم جس اللہ کی عبادت کرتے ہیں اس کا کوئی بیٹا نہیں ہے وہ اللہ ایک ہے وہ اللہ بینیاز ہے اس کا کوئی بیٹا نہیں وہ کسی کا بیٹا نہیں کوئی اس کے برابر نہیں اپنے بچوں کو دین کی تعلیم دو میرے بھائیوں اپنی مسجدوں میں اچھی تنخواہ پر علماء کو مکتب میں پڑھانے کے لئے رکھو اور آپ کا جو بچہ کورنونٹ میں جاتا ہے آپ کی جو بچی سکول میں جاتی ہے ایک گھنٹے کے لئے سہی تیڑ گھنٹے کے لئے سہی دو گھنٹے کے لئے سہی اپنے بچوں اور بچیوں کا مکتب کا انتظام کریں اور اگر آپ کو نہیں سمجھ میں آتا ہے چلو میرے ساتھ حیدر آباد کی سرزمین پر چلو میرے ساتھ بینگلور کی سرزمین پر چلو میرے ساتھ ممبئی کی سرزمین پر میں دکھاتا ہوں آپ کو اسکول میں پڑھنے والے بچے مسجدوں میں ایک گھنٹہ آکے پڑھتے ہیں اور ان کو ساری نماز کی دعائیں یاد ہیں ان کو عقیدے کی موٹی موٹی باتیں یاد ہیں انہیں معلوم ہے اللہ کون ہے انہیں معلوم ہے رسول کون ہے انہیں معلوم ہے صحابہ کون ہے میرے بھائیوں اپنے بچوں کو یہ تعلیم دیں فتنوں کا دور ہے یہ حالات اس لیول پر پہنچ گئے ہمارے اتر پردیش کے بریلی شہر میں آٹھ سال مدرسے میں پڑھنے والی بچی اس کے بارے میں نیوز آئی کے صاحب وہ غیر مسلم ہو گئی مرتد ہو گی اچھا اللہ کا شکر ہے کہ اس لڑکی کا تعلق ایسے مسلق سے تھا جس مسلق کے لوگوں نے باقاعدہ اسٹیٹ پر یہ نظمیں پڑھی ہیں کہ میں ہندو تو ہوں وہابی نہیں ہوں جس مسلق کے اسٹیٹ سے یہ آواز دی گئی کہ میں ہندو تو ہوں وہابی نہیں ہوں اور اہلِ حدیث مسلق کا مذاق اڑایا گیا اور اپنی قوم کو بتایا گیا تمہیں ہندو ہو جانا مگر وہابی مت بننا آج اس قوم کی آٹھ سال مدرسے میں پڑھنے والی بچی آج اسلام کا دامن چھوڑ دیتی ہے میرے باقی ہم اس قوم کو کہاں لے کے جا رہے ہیں اب یہ آپ نے وہ ویڈیو بھی دیکھا ہوگا فیس بک پر ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان کے لوگ دوسرے مسلمان لوگ پکڑتے اور کہتے ہیں بول آلہ حضرت زندہ بات بول وہابی مردہ بات بول فلاں کافر اس مسلمان کو دوسرے مسلمان کے اسلام ہے تو جب ہمارے مسلمان کو گیر مسلم پکڑ کر کے اپنے مذہب کا نعرہ لگواتا ہے اور اس کی جو ہے ماب لنچنگ کرتا ہے تو ہم کیوں روتے ہیں وہی کام کو اپنے مسلمان بھائی کے ساتھ ہم کر رہے ہیں نفرت کی یہ پاٹ شالائے بند کر دو میرے بھائی تمہارے نبی نے بڑے پتھر کھائے ہیں مگر دلوں کو جوڑا ہے تمہارے نبی نے بڑی تکلیفیں صحیح ہیں مگر دلوں کو جوڑا ہے تم اپنی پیٹ کی دکانوں کی کھاتی راج لوگوں کو توڑ رہے ہو آج میڈیا میں آپ دیکھیں میڈیا والوں کو اچھی طریقے سے بتا ہے کہ مسلمانوں میں کتنے سخت ہیں کتنے فرقے ہیں کون وہابی ہے کون دیوبندی ہے کون بریلوی ہے کون شیعہ ہے سب پتا ہے میڈیا والوں کو میڈیا والے بھی بڑے ہوشی آ رہے ہیں دوسرے مسئلک کے علماء کو مائک لگا کے ان کے موں میں مائک ڈال کے بتائیے آپ کا فلا مسئلک کے بارے میں کیا کہنا ہے اور آؤ جب اتحاد کی بات آئی ہے میں قرآن کی واعیت آپ کے سامنے پڑھتا ہوں اتحاد اگر پیدا کرنا ہے یولیٹی پیدا کرنا ہے ایک تا پیدا کرنا ہے قرآن نے طریقہ بتا دیا وَا تَسِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا تم اللہ کی رسی کو مل کر کے تھام لو وَلَا تَفَرَّقُوا اور آپس میں فرقوں میں نہ بٹنا آپس میں تم اقتلاف نہ کرنا تم فرقہ بندی نہ کرنا تمہیں اگر ایک ہونا ہے تمہیں متحد ہونا ہے تو اللہ کی رسی کو تھام لو اے اللہ تیری رسی کیا ہے آؤ اللہ کے نبی سے پوچھتے ہیں اے اللہ کے نبی اللہ کی رسی کیا ہے آپ نے فرمایا اِنِّ قَدْ تَرَقْتُ فِيكُمْ شَيْعَيْنِ لَنْ شَيْعَيْنِ لَنْ تَزِلُوا بَعْدَهُمَا میں دو چیزیں تمہارے بیش میں چھوڑ کے جا رہا ہوں جب تک تم ان کو تھامے رہو گے کبھی گمرانی ہو سکتے ایک اللہ کی کتاب اور ایک اس کے نبی کی سنت ہے ابھی آج میں جمعہ میں نے تیتریہ میں پڑھایا راستے میں مڈروں میں رکا ایک صاحب پوچھنے لگے مولیزا شبِ برات کا روزہ رکھنا کیسا ہے اہلِ حدیث پوچھ رہا ہے کہ شبِ برات کا روزہ رکھنا کیسا ہے نوٹ کرلو میری بات شبِ برات نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے اسلام میں پندرہ شابان کی رات کی فضیلت میں اس دن روزہ رکھنے کی فضیلت میں کوئی صحیح حدیث نہیں آئی ہے ہاں شابان کا مہینہ اس مہینے کے بارے میں اللہ کے نبی کی صحیح حدیث ہے کہ سال بھر کے جو عامال ہوتے ہیں بندوں کے وہ اللہ کے سامنے اسی مہینے میں پیش کیے جاتے ہیں اس لئے اللہ کے نبی رمضان کے بعد اگر سب سے زیادہ کسی مہینے میں روزہ رکھتے تھے تو شابان میں رکھتے تھے شابان کا مہینہ اسٹارٹ ہو چکا ہے آپ روزہ رکھئے ہاں اگر آپ ایک تاریخ سے لے کے پندرہ تاریخ تک آپ نے روزہ نہیں رکھا ہے تو پندرہ کے بعد مت رکھئے کیونکہ پندرہ کے بعد آپ رکھیں گے تو رمضان کے روزے پر اثر پڑے گا ہاں اگر آپ شروع سے رکھتے چلے آئے تو پورے شابان میں آپ رکھ سکتے ہیں کوئی حرش کی بات نہیں لیکن خاص طور سے پندرہ شابان کا روزہ رکھنا یہ صحیح نہیں ہے اختلاف اگر ہو رہا ہے اس کو آپ قرآن حدیث سے دور کیجئے رجب کا مہینہ گزرا ستائیس رجب کی تاریخ آئی بہت سارے لوگ ستائیس رجب کو ایک نماز پڑھتے ہیں صاحب صلاتِ الفیہ ایک ہزار رکعت نماز روزہ رکھتے ہیں کہتے ہیں اس دن روزہ رکھنے سے گناہ ماف ہو جاتے ہیں ہمارے علماء بیٹھے پوچھو ان سے میراج کا واقعہ آیا پیش اللہ کے نبی کے ساتھ لیکن کون سے مغینے میں آیا کون سی تاریخ میں آیا کوئی کنفرمیشن نہیں ملتا ہے کوئی تاریخ نہیں ملتی ہے سیرت کی کتابیں کہتی ہیں بہت اختلاف ہیں آپ نے تاریخ مقرر کرنے میرے پیارے ساتھیو آج یہ اختلاف بھی امت کے لئے بہت بڑا فتنہ بن چکا ہے اپنے اختلافات کو دور کرو اور آو اللہ کے نبی کی سپریم کورٹ میں لے کر کے آ جاؤ یہ وہ سپریم کورٹ ہے جس کے ڈیسیزن کو ٹھکرانے والا مومن ہی نہیں رہ جائے گا اللہ قرآن میں فرماتا ہے اے نبی آپ کے رب کی قسم یہ لوگ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک اپنے سارے اختلافات میں اے نبی آپ کو اپنا جج نہ بنا لے آپ کو اپنا فیصل نہ بنا لے اور آپ کی بات کو تسلیم نہ کر لے مسلمان کی شان تو یہی ہونی چاہیے مسلمان یہ پوچھتا ہے کہ صاحب رفو الیدین اللہ کے نبی اپنی زندگی کی آخری سانس تک کرتے تھے کہ نہیں کرتے تھے مجھے دلیل لاکے دو مسلمان یہ سوال نہیں کرتا ہے مسلمان بس ایک سوال کرتا ہے نبی رفو الیدین کرتے تھے کہ نہیں کرتے تھے کرتے تھے حدیث سے ثابتے بس بات خلاص میں بھی کروں گا مسلمان کے سامنے جب حدیث پڑی جائے نبی نے ایسی نماز پڑی نبی نے ایسا کیا مسلمان کا سر جھک جانا چاہیے میرے پیارے ساتھیوں اس کے بعد پھر بحث نہیں کرنا چاہیے یہ مسلمان کی شان ہے اور اسی طریقے پر عمل کر کے ہم اختلافات کو ختم کر سکتے ہیں